ہاں جی جناب انشورنس کی شریح حیثیت کیا ہے یہ سوال ہوئے جی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ انشورنس نام سے نہ کوئی ہمیں چیڑ ہے اور نہ یہ بعض لوگوں نے جو مشہور کر دیا ہے کہ یہ توقل کے منافی ہے ایسا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیت المال میں سے اپنے گھار والوں کا خرچہ لیا کرتے تھے ایڈوانس بھی لے لیا کرتے تھے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ گھر کے اندر کچھ رکھنا جوڑنا یہ منع ہو ایسا تو نہیں ہے اگر یہ منع ہوتا تو زکاة کا کونسیپٹی نہ ہوتا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو غزبہ طبو کے موقع پہ ساتھ سو اونٹ دیئے ہیں تو وہ جوڑے ہوئے تھے تو دیئے ہیں آج کارمور پہ بنتا ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ جوڑا ہوا نہیں تھا زکاة دیں گے مال پاک ہو جاتا ہے انشورنس فی نفسی تو اچھی چیز ہے ہمیں اختلاف یہ ہے کہ انشورنس جو کمپنیاں ہیں وہ اس مال کو لے کے آگے سودی کاروبار کر رہی ہیں اگر وہ اس سے حلال کاروبار کریں حلال چیزوں میں لگائیں حلال ڈیویڈنٹ دیں کوئی ہمیں اتراز نہیں ہے انشورنس تو بہت بڑا نیکی کا کام ہے اگر کسی کے ساتھ کر دیا جائے اگر ایسا ہو باقی کون سی کمپنیاں جو ہیں وہ کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں یہ اب آپ نے خود ہی تحقیق کرنی ہے جو کمپنی آپ کو اینول رپورٹ دے پورا بتائے کہ ہم نے کہاں پہ کس مد میں خرچہ کیا اس میں سے کیا پروفٹ ہوا وہ حلال تھا یا حرام تھا حلال جگہ پہ لگا یا حرام جگہ پہ یہ یہ چیزیں ہیں اگر انہوں نے کمپنیوں نے آگے سودی کرزے دیے ہوئے ہیں اور اس سود میں سے کما کے کچھ ڈیویڈنٹ سود میں سے ہی آپ کو دے رہے ہیں کچھ اپنے پاس تو آپ پھر خود ہی سمجھیں کہ وہ حرام ہے تو اس لئے ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ نیٹی کیٹیز میں نہیں جانا ہوتا ہے اس طرح وہ بعض لوگ پوچھے دیں جی پی ایف کا سود پھر جب لفظ سود بول دیا تو سود کہیں بھی ہوگا وہ غلط ہی ہوگا ٹھیک ہوگا جی باقی میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے اسلامیک بینکنگ انجینئر محمد علی مرزا وہ کلپ آپ کھول لیں اس پہ اسلامیک بینکنگ کے پوائنٹ آف یو سے کرپٹو کرنسی جو ہے وہ آج کل جو آئی وی ہے اس کے اوپر انشورنس کے اوپر سٹاک ایکسچینج کے اوپر ان ساری چیزوں پہ میں نے ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے ایبرارڈ سے آئی وی انشورڈ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں جب آپ آئی گئی ہیں تو آپ استعمال کریں اس میں کیا مسئلہ ہے تو وہ تو آپ بگوانے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ کیا ہے انشورنس میں نے پہلے بھی بتایا کوئی بری چیز نہیں ہے سودی کام نہیں اس کی بیگ پہ ہونا چاہیے